لاہور سمیت پنجاب بھر میں سموک کا راج بدستور قائم آلودہ فضا کے باعث حد نگاہ میں کمی سانس اور آنکھوں کی بیماریاں بھی پھیلنے لگیں شہریوں کا حکومت سے فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے کا مطالبہ امریکہ میں پھر خوف پیس آئے نیو یورک کے پرحجوم علاقے مینہیٹم میں نائن الیون کی یادگار کے قریب ایک شخص نے لوگوں پر مینی ٹرک چڑھا دیا اور فائرنگ کی آٹھ افراد ہلاک بارہ زخمی امریکی صدر ڈانل ٹرم نے واقعے کو دہشتگردی قرار دے دیا پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے بھی واقعے کی مصمت گرفتار مشتبہ شخص کا تعلق ازبکستان سے ہے سیف اللہ حبیب اللہ سیفو کے نام سے شناخت حملہ آور دو ہزار دس میں ازبکستان سے امریکہ آیا امریکی ریاست پلوریڈا میں رہائش پذیر تھا امریکی میڈیا نے حملہ آور کی تصویر جاری کر دی قائد آزم یونیورسٹی اسلام آباد میں بلاخر اٹھے طلبہ مان گئے احتجاج ختم کرنے کا اعلان تدریسی سرگرمیہ آج سے پھر بحال بڑ طرف طلبہ کی بحالی کے لیے ایک گروپ کا یونیورسٹی ایڈمن بلوک کے سامنے احتجاجی کیمپ لگانے کا بھی فیصلہ حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرول دو روپے انچاس پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے انیس پیسے اور مٹی کا تیل پانچ روپے فی لیٹر مہنگا نئے قیمتوں کا اطلاق ہو گیا پیٹرولیوں قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا میاں نواز شریف تین نومبر کو احتساب عدالت میں پیشی کے لیے آج لندن سے پاکستان روانہ ہوں گے واپسی سے پہلے لندن میں پھر سیاسی بیٹھک شہباز شریف اور اسحاق جار کی نواز شریف سے مشابرت نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز دوبارہ اسپتال داخل ڈاکٹروں نے چیک کرنے اور وائٹ سیلس کی تعداد کسٹلی بخش ہونے پر دوسری کیمو تیرپی کی اجازت دے دی نواز شریف کے بیٹوں کا کہنا ہے کہ والدہ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی قوم سے دعاوں کی اپیل ہے اسحاق جار بیمار ہو گئے لندن اسپتال میں داخلے کا امکان وطن واپسی میں تاخیر متبکے وفاقی وزر خزانہ اسحاق جار کا وزارت سے مستعفی ہونے کا بھی امکان وزر خزانہ اسحاق جار لندن سے واپس آئیں گے یا نہیں شریف خاندان نے سر جوڑ لیے ممکنہ گرفتاری اور تفصیح سے شریف خاندان کے مشکلات میں مزید اضافے کا امکان تفصیلی خبر روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کے آج کے شمارے میں شامل سٹاک مارکٹ میں مسنوعی اتار چڑھاؤ سے عربوں کا منافع دو درجن بڑے سٹاک بروکرز کے خلاف تحقیقات شروع بروکرز میں کھل بلی کئی سلطانی گواہ بننے کے لیے بھی تیار خصوصی ریپورٹ روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کا حصہ اسلام آباد میں تحریک لبائک یا رسول اللہ کا دھرنا ساتھویں روز بھی جاری اشرف جلالی کہتے ہیں جرنے والے نہیں مطالبات منوائے بغیر واپس نہیں جائیں گے ادھر لاہور میں بھی بابو سابو انٹرچینج پر دھرنا جاری فیصل آباد میں احتجاج کل تک مواخر انڈی بھٹیوں میں انٹرچینج کے قریب پیٹرولنگ پولیس کا ٹرک ڈرائیورز پر تشدد پولیس اہلکار پیسے مانگتے ہیں ڈرائیور کا الزام تشدد کے فوٹیج نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی کھانے وال میں زہریلی چائے پینے سے ہلاکتوں کی تعداد تین ہو گئی ماں بیچے اور بہو کی لاشیں پوسٹ ماجم کے بعد ورسہ کے حوالے دو متاثرین کو نفتر اسپتال منتقل کر دیا گیا واقعی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی شکست کے بھور میں فسے سری لنکان کپتان دینے شنری مل بھی توہم پرست نکلے کہتے ہیں ٹیسٹ سیریز میں جیت کے لیے جادو ٹونے کا سہارا لینا پڑا جادو گری نے ٹیسٹ سیریز میں خصوصی مدد کی جو اس کے بعد سری لنکان سیریز جیت گیا اور بھارتی شہر کلکاتا میں ڈاکٹرز نے ایک شخص کے پیٹ سے چھہسہ انتالیس کل نکال لیے ڈاکٹرز کے مطابق یہ شخص ذہنی مریض اور اسے کل کھانے کی عادت تھی ڈاکٹرز نے مریض کے پیٹ سے کل نکالنے کے لیے پینتالیس منٹ کا آپریشن کیا